بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹس ہم لوگ بی ایسی کلاس کی ماتھمیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں بی ایسی میں جو ماتھمیٹکل میتھڈ کی بوک ہے جو کہ ایم ایسی کلاس میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر ایٹ فوریئر سیریز شروع کیا ہوا ہے اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ لوگ کو فوریئر سائن سیریز اور فوریئر کو سائن سیریز کے پرابلمز کو کس طریقے سے سال کرتے ہیں ان کے فارمولے کیا ہیں میں نے ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا اگر آپ لوگ نے اس سے پہلے وارا میرا لیکچر نہیں دیکھا تو وہ لازمی وچ کر لیجئے کیونکہ فوریئر سائن سیریز اور فوریئر کو سائن سیریز کے جو فارمولے یوز ہوں گے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹری میں وہ میں نے آپ لوگ کو لکھوا دیئے تھے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ کوسٹن نمبر تھری ہے ہم لوگ انہیں فائن ڈوڈ کر رہے ہیں فوریئر سائن سیریز اور فوریئر کو سائن سیریز جب فوریئر سائن سیریز کی بات آتی ہے تو ہم لوگ جسٹ فائن ڈوڈ کرتے ہیں فوریئر کوفیشنٹ بی این فائن ڈوڈ کرتے ہیں جب فوریئر کو سائن سیریز کی بات آتی ہے تو ہم لوگ فائن ڈوڈ کرتے ہیں ای ناٹ اور اے این فائن ڈوڈ کر کے فرمولا میں فورٹ کر کر دیتے ہیں' ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن اب جہاں پہ ہم لوگ فرسٹ پارٹ کا سلوشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں کرنا کیا ہے کہ ف transfers と فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے میں Bn کی ضرورت ہوتی ہے تو Bn کا جو فرمولا ہوتا ہے فورار جوہ فریل فریج فریا سریز ہوتی ہےپارے سریز ورمی mileEnd سارل وہ فرمولا میرے ہوتا ہے تو فمرالے ہوتا ہےabilی ورمیρέے اپر لیمٹ لوور لیمٹ ایف آف ایکس ملٹی پل ایڈ بیس سائن این پائی ایکس اوور پی اور یہاں پہ ڈی آف ایکس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو اپر لیمٹ کی لوور لیمٹ کی ایف آف ایکس کی اور یہی والی یکتی ہے مطلب لینٹھ نکالتے ہیں ہم لوگ لینٹھ کس طریقے سے نکالتے ہیں ہمارے پاس پیس وائز فنکشن اس کی لینٹھ کس طریقے سے نکالتے ہیں اس کو پی سے یہاں پہ لکھتے ہیں یہ انیشل لیمٹ ہے یہ فینل لیمٹ فینل لیمٹ میں سے انیشل لیمٹ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا یہاں پہ پی مطلب پی ایز ایکول ٹو کس کے ہو گیا یہاں پہ پی کے ایکول ہو گیا ٹھیک ہے تو بی این ایز ایکول ٹو ٹو اوور پی کیونکہ یہاں پہ پی ایز ایکول ٹو پی ہے تو پی کا پی ہی رہنے دیں گے اب اپر لیمٹ کونسے لکھیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں اس فنکشن کے اندر دو قسم کے فنکشن ہیں دو قسم کی لیمٹس ہیں یہ فنکشن zero فنکشن ہے اگر یہ zero فنکشن ہے تو اس کو ignore کر دیا کریں اور اس کی limits کو بھی ignore کر دیا کریں جب اس کی length نکالتے ہیں تب ان örively limits کو use دیا کریں جب ہم لوگ فنکشن لیں گے تو اس فنکشن کے اندر یہ zero فنکشن ہے اس کو ignore کر دیا ہم لوگ نے یہ والا main function لیں گے f of x کی جگہ پہ ہم لوگے لیں گے P کا سکیئر لیں گے تو اس کی لیمٹ کتنی ہے P سے لے کر P over 2 اور F of X کی طرح ہے P کا سکیئر یہ سائن N پائے X over P اور یہاں پہ D of X یہ P سکیئر ایک کانسٹنٹ فنکشن ہے تو اس کو انٹیگریشن سے پہلے ہم لوگ لکھ لیں گے تو یہ VN is equal to ہو جائے گا 2 over P P کا سکیئر انٹیگریشن P سے لے کر P over 2 اور یہ ہو جائے گا سائن N پائے X over P اور یہ D of X آ جائے گا یہ 8P اس سے کینسل اوٹ ہو جائے گا باقی ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یہاں پہ 2P رہ جائے گا تو اس کو ادھر solve کر لیتے ہیں BN is equal to 2P اور اس کی انٹیگریشن جب کریں گے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے گا وہ کیا آتا ہے منس پاس N پائے X over P divided by اس کے انگل کا لیچے ڈیریویٹیو لیں گے تو وہ ہوتا ہے with respect to X N پائے اور پی اور لیمٹ کتنی ہے پی سے لے کر پی اور ٹو تک ٹھیک ہے اب ہم لوگ کرتے ہیں کیا ہے کہ یہ والا جو نیچے یہ value ہے یہاں پہ N پائے اور ٹو اس کو ہم لوگ بہر لے کے لے کے منس پہ بھی بہر شیفٹ کر دیتے ہیں تو منس 2P اور یہ ہو جائے گا P over N پائی P over N پائی ٹھیک ہے اب upper limit اور lower limit پورٹ کر دیں گے upper limit X کی جگہ پہ پورٹ کریں گے تو N پائی P over P upper limit منس اب X کی جگہ پہ lower limit پورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا N پائی P کی جگہ پہ X کی جگہ پہ کیا لکھیں گے P over 2 اور یہ والا P ویسے کا ویسا ٹھیک ہے upper limit اور lower limit اس میں ہموں لوگوں نے پٹ کر دی یہ پی سے پے کینسل اٹھ ہو جائے گا یہ پی سے پی یہ والا کینسل اٹھ ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ ریزولٹ جو بچ جائے گا وہ منس 2 پے کا سکیر divided by n پائی اور یہ ہو جائے گا کاز n پائی منس मینس کاز n پائی اوور 3 یہ ہمارے پاس رجالٹ یہاں پہ رہ جائے گا اب ہمیں پتہ ہے کہ کاز n پائی کس کے ایک وال ہوتا ہے منس 1 کی پاور n کے ایک وال ہوتا ہے n pi اور یہ ہوتا ہے منس 1 کی پاور n اور یہ result آ جائے گا cause n pi over 2 ٹھیک ہے اب ہم لوگ کرتے ہیں کیا ہے کہ اس منس کو اندر ملٹی پلائی کر دیتے ہیں جب ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس result رہ جائے گا 2p square over n pi یہ منس کا ہو جائے گا یہ پلس کا ہو جائے گا تو cause n pi over 2 منس 1 کی پاور n تو یہ ہمارے پاس فینلی آ جائے گا یہاں پہ bn آ جائے گا اب فوریر سین سیریز کا فارمولا کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگ لکھتے ہیں فوریر سیریز کا فارمولا لکھتے اس میں ہم لوگ یہ والی bn کی ویلیو جو ہے یہ والی ہم لوگ put کر دیتے ہیں فوریر سین سیریز کا فارمولا میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس میں جسٹ bn شامل ہوتا ہے فوریر سین سیریز یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں آپ لوگ نوٹ کر لیجئے فارمولا فارمولا فوریر سین سیریز اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ f of x is equal to 1 over 1 over 2 ناٹ نہیں ہوتا یہ فارمولا ہوتا ہے n is equal to 1 سے لے کر انفیلیٹی تک bn multipli by sin n pi x over p ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا ہوتا ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں bn کی ویلیو پورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے n is equal to 1 سے لے کر انفیلیٹی تک اور اس کا bn کا result کتنا ہے یہ والا ہے یہاں پہ کتنا ہے 2p square divided by n pi 2p square divided by n pi cos n pi over 2 minus minus 1 کی power n یہ ہمارے پاس فوریر سین سیریز کا فینلی result آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس result ہے فوریر سین سیریز اب سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ نے کیا فائنڈ ڈوڈ کرنا ہے فوریر کو سین سیریز تو فوریر کو سین سیریز کے لیے ہمیں a0 اور an کی ضرورت ہوتی ہے a0 اور an دو فوریر کوفیشنٹ ہیں ان کے ہم لوگ انہیں فوریر سین اور کو سین سیریز کے لیہا سے ان کے فاربولے لکھ کے ہم لوگ کیا کریں گے a0 اور an کی value فائنڈ ڈوڈ کر کے جو فوریر کو سین سیریز کا فاربولہ ہے اس میں put کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ریز کر دیا یہاں پہ اور میں فائنڈ ڈوڈ کرنے لگا ہوں اب a0 اور an a0 اور an ٹھیک ہے a0 کا جو فاربولہ ہوتا ہے فوریر کو سین سیریز میں a0 کا فاربولہ ہوتا ہے 2 over p upper limit lower limit f of x اور یہ d of x ٹھیک ہے تو یہ 2 over p upper limit کتنی ہے p ہے ٹھیک ہے lower limit کتنی ہے p over 2 اور یہاں پہ function کیا ہے p square اور یہ d of x کیا لکھیں گے d of x لکھیں گے یہاں پہ p square ایک constant function ہے تو اس کو integration سے ہم لوگ پہلے لکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 over p p کا square integration p سے لے کر p over 2 تک اور یہاں پہ d of x تو یہ ایک p square سے cancel ڈھیک ہو جائے گا ہمارے پاس رہ جائے گا 2 تک ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس میں x کی جگہ پہ پہلے upper limit put کریں گے پھر کیا put کریں گے ہم لوگ lower limit ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے 2p upper limit کتنی ہے x upper limit minus lower limit جب ہم لوگ اس کا lcm لیں گے lcm لیں گے تو ہمارے پاس جو simplify ہو کے result آئے گا وہ آ جائے گا a not is equal to 2p اور اس کا lcm لیں گے تو 2p minus p over 2 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 2p p over 2 2 سے 2 cancel out ہو جائے گا ہمارے پاس a not کا result آئے گا وہ equal to کیا ہوگا p کا سکیر آ جائے گا a not کتنا آیا ہمارے پاس p کا سکیر مطلب جو original function تھا ہمارے پاس a not کا result بھی وہی والا آ گیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ انہیں value find out کرنی ہے کس کی a n کی value find out کرنی ہے تو a n کا جو formula ہوتا ہے 2 over p upper limit lower limit f multiplied by cause n pi x over p اور یہاں پہ d of x یہ پی ہے یہ پوٹ کرتے ہیں جو ان مطلب جو ہمارے پاس limits ہوتی ہیں ان کی جو length نکالتے ہیں وہ ہی پی یہ والا ہوتا ہے ٹھیک ہے 2 over p upper limit کتنی ہے p اور p over 2 یہ upper limit اور lower limit f of x کتنی ہے p کا square کیونکہ اس کو ہم لوگ انہیں ignore کیا ہوا ہے یہ zero function ہے جب zero function ہے تو اس کو لوگ رکھیں گے ہی نہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا cause n pi x over p اور وقاغ n pi x کو integrate کرے گے تو ہمارے پاس result آجائے گا sin n pi x over p divided by n pi over p اور limit کتنی ہے p سے lے p over 2 تک ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ n pi over 2 ہے n pi over p ہے تو یہ value یہاں پر الٹ ہو ہوجائے گی اور اس کو ہم لوگ کیا کریں گے x کی جگہ پہ پہ limit put کریں گے پھر کیا پھر کریں گے ہم لوگ اس کی جگہ پہ lower limit put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس an result آئے گا وہ equal to 2 p اور یہ value ilet ہو جائے گی پہ p n pi x کی جگہ پہ upper limit کتنی ہے p ہے upper limit minus lower limit n pi p over 2 اور یہ p ٹھیک ہے یہ lower limit پورٹ کر دیا ہم لوگ نہیں یہ اور یہ cancel out ہو جائے گا یہ اور یہ cancel out ہو جائے گا اب یہ پہ جو ہمارے پاس result بچے گا an کا is equal to 2 n pi over 2 ٹھیک ہے یہ result بچے گا اب ہمیں پتہ ہے کہ n pi کس کے equal ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ہر lecture میں بتایا کہ n pi کس کے equal ہوتا ہے 0 minus sin n pi over 2 ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تو اس کو جب یہ negative sin بہر نکال لیتا ہے minus 2 pi n pi اور یہ ہو جائے گا sin n pi over 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس result آ جائے گا an ka an اور an 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 main formula ہوتا ہے اس میں ہم لوگ a not an 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 f of x is equal to 1 over 2 a not plus n is equal to 1 سے لے کر infinity t an multiplied by cause n pi x over p ٹھیک ہے یہ formula ہوتا ہے ہمارے پاس for cosine series کا 1 over 2 a not کی value کتنی ہے p کا square plus plus 1 سے لے کر infinity تک limit an کا result کتنا آیا یہ ہمارے پاس کتنا آیا minus 2 p کا square divided by n pi اور sine n pi over 2 multiplied by یہ والا function جو formula کے مطابق ہے n pi x over p ٹھیک ہے to یہ ہمارے پاس finally is ka result آ جائے g four year cosine series کا ٹھیک ہے تو یہ question number 3 ہمارا complete ہو گئے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں question number 4 جس student اس کے بعد ہمارے پاس اس exercise کا question number 4 ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے کیا کرنا four year sine series کو solve کرنا اس کی value نکالتے ہیں تو ہمارے پاس four year sine series کا result آجاتا ہے اور four year cosine series کے ہم لوگ solution کر رہے ہیں تو اس کے لئے bn کی ضرورت ہوتی ہے تو bn کا جو فارمولہ ہوتا ہے two over p upper limit lower limit f of x multiplied by sin n pi x over p اور d x ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس two over p p case کے equal ہے پی کے equal ہے پی lower limit zero f x here sine x x and p p d x so یہ پی cancels ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس result آجائے گا two over pi pi سے لے zero تک یہ پہ بچ جائے گا sine n x اس کو میں پہلے لکھ رہا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ sine x کے function کو بعد میں لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ دو function آپ میں multiply ہو رہے ہیں اب اس کو ہم لوگ انہیں integrate کرنا ہے تو اس کی integration اس طرح سے length ہی ہو جاتی ہے لکھ ہم ہم لگ ہم لگ چیپٹر نمبر 10 میں کرتے تھے فرسٹ یر میں ان کو سم یا ڈیفرنس کی فار میں چینج کریں گے تو دو sine کے function ہوں تو ہم لگ نے product والا فارمولا پڑھا ہوا ہے کی منس 2 sine alpha sine beta یہ کس کے equal ہوتا تھا cause alpha plus beta منس cause alpha منس beta ٹھیک ہے یہ فارمولا ہم لوگ نے پڑھا ہوا ہے تو یہ چیز اس چیز میں convert کرنے کے لیے left hand side میں convert کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ منس 2 سے divide بھی کر دیتے اور منس 2 سے multiply بھی کر دیتے ہیں جب multiply کریں گے تو یہ اس فار میں آ جائے گا جب اس فار میں آئے گا تو اس کی integration بلکل ہی آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں divide divide and multiply by منس 2 ہم لوگ منس 2 سے divide بھی کر دیتے ہیں اور multiply بھی کر دیتے ہیں تو bn کا جو result آئے گا ہمارے پاس یہ منس 2 سے میں divide کیا ٹھیک ہے limit اس کی کتنی ہے pi سے لے 0 تک منس 2 sin nx اور یہ sin x اور یہ دی x تو یہ اس فار میں convert ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کو اس سے 2 cancel out کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس منس 1 over pi pi سے لے 0 تک یہ ہو جائے گا cause cause alpha plus beta minus cause alpha minus beta اور یہاں پہ d of x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لکھا ہوا اس میں سے x کامل لے لو جب کامل لیں گے تو ہمارے x minus cause n minus 1 x اور یہاں پہ d of x ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو integrate کرنا ہے جب integrate کریں گے تو میں پتا ہے cause کا function sine میں change ہو جاتا ہے یہ cause cause function kis میں change ہوگا sine میں change ہوگا تو minus 1 over pi اب میں integrate کر رہا ہوں تو cause کا function یہ sine میں change ہو جائے گا sine n plus 1 x اور نیچے n plus 1 x کا derivative لیں گے تو کتنا آئے گا n plus 1 آجائے گا اور یہ minus sine n minus 1 x اور نیچے کتنا ہو جائے n minus 1 اور اس کی limit کتنی ہے pi سے لے 0 تک اس کی limit دی ہوئی ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس میں g student اس کو integrate کر دیا اب ہم لوگ کیا کریں گے x کی جگہ پہ پہلے upper limit put کریں گے پھر x کی جگہ پہ ہم لوگ کیا put کریں lower limit put کریں گے اس کو میں raise کر دیتا ہوں اور اس میں آپ سوال کر دکھاتا ہوں کہ result کس کے برابر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجائے گا b n is equal to minus 1 over pi x کی جگہ پہ پہ upper limit put کریں گے تو یہ ہو جائے g sin n plus 1 pi divided by n plus 1 ٹھیک ہے تو minus upper limit minus lower limit جب minus put کریں گے تو x کی جگہ پہ کیا لکھیں گے یہاں پہ 0 لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا sin n plus 1 0 divided by n plus 1 تو یہ پلاس ہو جائے گا کیونکہ minus lower limit put کرتے ہیں نا تو یہ ہو جائے g sin n minus 1 0 divided by n minus 1 یہ ہم لوگ نے upper limit minus lower limit put کر دی اب ہمیں پتہ ہے کہ sin n pi کس equal ہوتا ہے 0 کے equal ہوتا ہے مطلب n کی جگہ پہ n plus 1 ہو n plus 2 ہو n plus 3 ہو sin کے آگے pi کا function ہو یا 0 کا function ہو sin pi بھی 0 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا minus 1 over pi یہ 0 یہ 0 minus 0 plus 0 یہ سارے 0 ہو جائیں گے کیونکہ sin pi n pi n plus 1 pi n plus 2 pi یہ سارے 0 function trigonometric function value 0 equal ہوتی ہے تو ہمارے پاس bn result آیا وہ 0 کے equal آیا یہ ٹھیک ہے اب original function sin xo to اس میں am an or bn میں b1 اور a1 کی value نکالتے ہیں اب یہ پہ foliar sin series کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم لوگ b1 کی value بھی نکالیں گے ب1 کی ٹھیک ہے تو bn result یہ پہ 0 آیا تو bn ہمارے پاس جو total function تھا وہ کس bn ہمارے پاس کیا تھا کہ 2 over pi limit pi سے لے 0 تک اور یہ کیا تھا sin x اور sin n x ٹھیک ہے جب ہم لوگ نے simplify کیا تو اس کے برابر تھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں سے کیونکہ ہم لوگ نے b1 نکال میں کیونکہ original function ہمارے پاس sin کی بات آ رہی ہے تو اس میں لگ bn لازمی نکال لیں گے تو یہ b1 2 over pi pi سے لے 0 تک یہ sin x اور یہ والا بھی کیا ہو جائے گا n کی جگہ پر وان پورٹ کریں گے تو sin x اور d x اب ان کی integration کرنا بلکور مشکل ہے ٹھیک ہے تو sin x کو sin x سے multiply کرو گے تو کتنا ہو جائے گا sin square x اور یہ dx اب ہمیں پتہ ہے کہ 2 over pi pi سے لے 0 تک sin square x کو لے سکتے 1 minus cas 2 x over 2 اور یہاں پہ dx اب اس کی integration کرنا بلکل آسان ہو گئی ہے 2 سے 2 cancel کر کر دو 1 کی integration x کی ہوتی ہے اور cas 2 x کی integration کی ہوتی ہے sin 2 x over 2 ٹھیک ہے تو اس کو integrate کریں گے ٹھیک ہے تو b n ہمارے b 1 ہمارے پاس آگیا یہاں پہ 1 over pi 1 کی integration کی x cas 2 x کی integration کی ہوتی sin 2 x over 2 اور limit کتنی ہے pi سے لے 0 تک اب x کی جگہ پہ 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 limit پورٹ کریں گے پھر lower limit پورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 over pi upper limit minus lower limit پورٹ کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا کیونکہ x کی جگہ پہ 0 پورٹ کریں گے 0 sin 2 pi kis equal ہوتا 0 تو یہ ہو جائے 1 over pi a pi آجائے گا یہ 0 یہ 0 یہ 0 تو پہ over pi a اور یہ cancel تو ہمارے پاس آجائے 1 b1 کا result ہمارے پاس کتنا آیا یہاں پہ 1 آیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے 4 year sin series کا formula لے کے اس میں bn ka result 0 آیا تھا just ہم b1 series ٹھیک ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے f of x is equal to n is equal to 1 سے لے infinity تک bn sin n pi x n pi x over p اور یہ formula ہوتا ہے ٹھیک ہے تو bn کیونکہ 0 تھا ٹھیک ہے تو اس کی limit کتنی ہے 1 سے لے car infinity تک 1 سے لے کر اس کی infinity limit ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں f of x is equal to b1 کا result کتنا آیا n is equal to 1 سے لے infinity تک bn تو ہمارے پاس 0 تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے b1 اور sin n pi x اور p کتنا تھا ہمارے پاس pi تھا یہ اور یہ cancel تو b1 کی value ہمارے پاس کیا تھی 1 اور یہ پہ sin n کی جگہ پہ 1 اور یہ x تو یہ result ہمارے پاس آ جائے گا sin x ہمارے پاس آ جائے 4 year sin series کا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا find out کرتے ہیں 4 year کو sin series ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ solution نکالتے ہیں جی student تو second part کا solution کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں a p تو ہمارے پاس کتنا تھا pi میں 0 مطلب pi آ گیا تھا ٹھیک ہے a not کا فارمولا کیا ہوتا 2 over دی ایکس ٹھیک ہے تو یہ 2 over pi sen x کی integration چند میں ہوتی منس cos x اور pi سے لے 0 تک یہ منس میں نے بہر شیفٹ کر دیا پر limit منس lower limit پورٹ کر دی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ cos pi کس کے equal ہوتا منس 1 کے اور 0 کس کے equal ہوتا پلاس 1 کے وال ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا منس 2 over pi منس 1 منس 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو جب ہم لوگ solve کریں گے منس 1 منس 1 منس 2 منس 2 کو منس 2 سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے 4 over pi جس کا مطلب یہ ہوا کہ a lot کی value ہمارے پاس کتنی آئی ہے lower limit 0 f x یہ sin x اور یہ ہو جائے گا cause n pi x اور p کتنا ہے پی تو pi سے pi cancel ہو جائے گا ہمارے پاس جو result بچ جائے 2 over pi pi سے لے 0 تک ہمیشہ sin x یا cause n x والا factor پہلے لکھ لیا کرو sin x والا بار میں تو لیں گے تو ہم لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جس طرح chapter 10 میں ہم لوگ انہیں فارمولے پڑھے تھے first year میں اس کو فارمولے میں convert کرتے ہیں product فارم میں دیا اس کو some یا difference کی فارم میں change کرتے ہیں تو یہ فارمولا ہم لوگ نے پڑھا ہوا ہے 2 cause alpha sin beta kis equal sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta یہ فارمولا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں 2 سے divide بھی کر دیتے ہیں اور اس کو multiply بھی کر دیتے ہیں جب 2 سے divide کریں گے تو یہ اس فار میں آ جائے گا تو اس فار میں convert کر دیں گے اور اس کو integrate کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں raise کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس جو بنے گا یہ فارمولا is equal to 2 over pi limit کتنی ہے pi سے لے 0 تک 2 سے divide کر دیا اور یہ 2 سے multiply کر رہا 2 cause nx dot sin x اور یہ dx ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے 1 بیٹا کس کے equal ہوتا ہے sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta اور یہاں پہ لکھیں دیا x تو یہ ہو جائے گا 1 over pi pi سے لے 0 تک sin n plus 1 x minus sin n minus 1 x اور یہاں پہ dx x آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے تو sin کا function minus cause میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے sin کا function کس میں change ہو جاتا ہے minus cause میں change ہو جاتا ہے تو اس کو integrate کرو یہ ہو جائے گا minus cause n plus 1 x divided by n plus 1 یہ minus یہ sin کا function minus cause میں change ہوگا تو minus plus ہو جائے gah cause n minus 1 x divided by n minus 1 اور limit کتنی ہے pi سے لے 0 تک ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا chan تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں یہ ہو جائے گا 1 over n minus 1 cause n minus 1 x minus cause بلکہ اس کو پہ n plus 1 constant ہے اس کو میں پہلے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا cause n plus 1 x ٹھیک ہے اور limit کتنی ہے pi سے 0 تک اب x کی جگہ پہ جب upper limit put کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 over pi 1 over n minus 1 cause n minus 1 x upper limit cause n plus 1 یہاں تک upper limit put minus lower limit جب lower limit put کریں گے تو یہ ہو جائے گا cause n minus 1 0 یہاں پہ plus ہو جائے گا تو یہ ہو جائے 1 over n plus 1 cause n plus 1 اور یہاں پہ آ جائے گا 0 ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے lower limit put کر دی upper limit اور lower limit put کر دی اب ہمیں پتا ہے cause کے function کے آگے یہاں پہ n ہو تو وہ کس کے equal ہوتا ہے cause n pi ہوتا ہے minus 1 کی power n cause n pi کیا ہوتا ہے minus 1 کی power n equal ہوتا ہے تو یہاں پہ cause n minus 1 pi ہے تو یہ ہو جائے گا minus 1 کی power n minus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 over pi ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ solve کرتے آگے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاور n minus 1 minus 1 over n plus 1 ٹھیک ہے اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اس طریقے سے اس کو لکھ لیں گے minus 1 کی power n plus 1 اور cause n minus 1 کو 0 سے multiply کرو 0 cause 0 کس equal ہوتا 1 تو یہ ہو جائے minus 1 over n minus 1 plus 1 over 1 value پورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ اس میں پورٹ کریں گے even value یا odd value تو ہمارے پاس result آج جائے گا وہ ہمارا کیا ہوگا an ہوگا جی student جب ہم لوگ کیا کریں گے اس میں odd value پورٹ کریں گے مطلب n کی جگہ پہ اگر ہم لوگ والے n میں اس طرح جب even number پورٹ کریں گے اس n کی جگہ پہ مطلب 2 پورٹ کر لیں تو اس کا result آئے گا وہ یہ آئے گا اس کو 4 cos series کے formula میں ہم لوگ